ہیلو فرینڈ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل چھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرینڈ ابھی رات کے سواب بارہ ہو رہے ہیں اور میں اچانک اچانک سے فٹا فٹ جو ہے تیار ہو کر جا رہی ہوں اپنی بہن کی طرف اور کیونکہ آج جو میری بہن ہے وہ ہاسپٹل بھی آئی تھی اور کچھ انہوں نے اپنے سوسر کے ٹیسٹ کروانے تھے اور جو ملیہا ہے وہ اپنے حالو کو دیکھ کے بہت زیادہ رونے لگ گئیں تھیں اور میری بہن کہہ رہی تھی کہ کل آپ کو آف ہے تو پلیز آپ لوگ آ جاؤ تو میری ہسپٹل کا بھی موٹ تھا اندر ہی اندر کے چلو جی چلے جاتے ہیں تو جی فٹا فٹ میں تیار ہو کر وہاں پہ جا رہی ہوں میری تیار اتنی سی ہی ہوتی ہے تو جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنا فول ڈریس کے جی میں نے آج کیا پہنا ہے تو جی یہ جو ڈریس ہے یہ بھی میرا نیو ڈریس ہے اور یہ میں نے لیا تھا سایا نور سے اور جو سایا نور ہے ایتھیں یہ نیو برینڈ ہے میں نے اس سے پہلے کبھی سونا نہیں کبھی دیکھا نہیں لیکن مجھے یہ اچھا لگا اس کی جو لون ہے وہ بہت ہی بہت مولائم ہے بہت اچھی سوفٹ ہے آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا سایا نور کو تو یہاں پہ جو ہے اب بس میں ریڈی ہو کے جا رہی ہوں یہ تھا میرا فول ڈریس بس میں نکل رہی ہوں اور اب سفر میں انشاءاللہ اللہ با خیر خریت سے ہم لوگ پہنچیں اپنی بہن کی طرف اور بہت ڈر لگتا ہے مجھے اور میں ہمیشہ بہت پرہائیاں کرتے ہوئے جو ہے میں ہمیشہ جاتی ہوں تو اللہ باگ سے یہی دعا ہے کہ ہم لوگ خیر خریت سے وہاں پہنچیں اور خیر خریت سے ہم لوگ واپس آئے رہنے کا کوئی بھی پلان نہیں ہے ہمارا لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے تو چلے جی ہم اب جا رہے ہیں اوہ اوہ میں تو پرفیوم لگانا ہی بھول گئی پرفیوم لگانا بہت ضروری ہے اور یہ ہے میرا فیوریٹ پرفیوم جو کہ ہے ایڈن روپ کا مجھے ایڈن روپ کے پرفیومز جو ہیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور سچ بتاؤں تو یہ میں اپنے ہسابنڈ کا یوز کر رہی کیونکہ کیونکہ مجھے لیٹس پرفیومز اچھے ہیں نہیں لگتے وہ چلی ختم ہو جاتے ہیں چنہ چب پھرنڈز اب چلتے ہیں اور وہاں جا کر ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ پہ ہے زہین زہین کا ہے میرا نا شاور لینے کا کوئی موٹ نہیں تھا لیکن چاہ میں نے کپے پرنس کیا اپنے تو مجھے بہت زیادہ پسینہ آنا لگ گیا اور مجھے لگا کہ نہیں مجھو شاور لے لینا چاہیے کیونکہ صبح مجھے ایک دو کام اور بھی ہیں مجھے ایک دو جگہ اور بھی جانا ہے اور ابھی طبی کر گیا میرے بال جو ہنا ویٹا ہے اور جاتے جاتے میرے بال سوک جائیں گے تو اپنی میں نے اسبن کو بولا ہے کہ باہر سے یہ شیشہ بہت زیادہ گندہ لگتا ہے مجھے صاف کر کے تو ویلوگنگ میں شیشہ خراب آتے ہیں بچارے صاف کر رہے ہیں ان کے میں نے بولا ہے کہ جب یہاں سے وہ شیش کرتی ہونا تو بہت زیادہ گندہ آ رہا ہوتا ہے تو لہٰذا آپنا یہ مجھے صاف کر دو تو وہ کہتے ہیں اچھا میں ابھی کر دوں صاف میں نے کہا جی جی مجھے ابھی صاف چاہیے تو وہ اب صاف کر کے دے رہے ہیں اور یہ جی باقے بیٹھ گئے کسی نے بتانا نہیں ہے کہ میں نے کیا شیش کیا بہت زیادہ است دیخواست دی موسیقی موسیقی اور جی بس یہاں پہ جو ہے بہن کی طرف میں پہنچنے ہی والی ہوں بس تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے اور یہاں پہ جب ٹائم ہے ایک سوا ایک کا ہو چکا ہے اور میری بہن جو ہے یہاں پاس میں ہی ایک شاپ ہے وہ وہاں پہ چلی گئی تھی باربیکیو لینے کے لیے اور اس نے بولا تھا کہ میرا یہاں پہ ویٹ کرنا میں جیسے ہی آؤں گی تو پھر ایک ساتھ ہی جو ہے ہم گھر جائیں گے تو جی بس ہم یہاں پہ رک گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو جی یہاں پہ ہم تقریبا پہنچ چکے ہیں بہن کی گھر کے پاس اور یہاں پہ نظر آگی تھی میرے ہسپنڈ کو آئس کریم اور وہ جو ہے اب ہم کھانے لگے ہیں اور اکثر جو سویٹ کریم سے آپ نے دیکھا ہوگا میں آئس کریم کھاتی ہوں تو یہاں پہ ان کو نظر آگے تو کہتے ہیں چلا جی پہلے آئس کریم کھا لیتے ہیں پھر جو ہے ہم جائیں گے اور بس جب ہم یہاں پہ آئس کریم انجوائی کرنے لگے ہیں اور نیکسٹ کیا ہوتا ہے ملتے ہیں آگے والے کلپ میں ٹھیک ہے بائی اور یہ جو سویٹ کریم آئس کریم ہے ان کی آئس کریم مجھے اچھی لگتی ہے ان کا میٹھا بھی کم ہے زیادہ نہیں ہے اور جی بس ہم لوگوں نے کپ لیا بہن سے پوچھا آئس کریم کھاؤ گی اس نے کہا کہ نہیں گھر پر آئس کریم موجود ہے تم لوگ آئس کریم کیوں کھا رہے ہو لیکن وہی بات عادت سے مجبور میرے ہسپنڈ آئس کریم کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہیں تو یہاں پہ جو ہے بس میں آ چکی ہوں اور میرے بہت سے جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی اس ایریا میں رہتے ہیں وہ جب بھی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ جب یہاں پہ آتی ہیں تو بتاتی کیوں نہیں آپ سے ملنا ہے اور آپ بتائے بغیر ہی جو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے میرے سے نراز نہیں ہونا اور انشاءاللہ میرے سے نراز نہیں ہوں گے مجھے پتہ ہے کہ میں آئی اور ہو کر چلی بھی گئی لیکن کبھی نہ کبھی انشاءاللہ میں آپ سب سے ضرور ملوں گی کیونکہ ایک تو بہن کا سسرال ہے اور اس طرح سے ملنا مجھے بہتر نہیں لگتا تو یہاں پہ جو ہے ملیہا میں دیکھ کے بہت زیادہ ہو گئی تھی خوش بیتر آجو ملیہا اور یہاں پہ ملیہا کی جو کار تھی وہ ہماری کار سے آگے تھی اور اس کی ممہ جو ہے یہی کہہ رہی تھی کہ میں ابھی میجک کروں گی اور جو لالا ہیں وہ فوراں آجیں گی تو میری بہن نے جسٹ اس کو میجک کر کے دکھایا اور ایک دم کہا اس کو پیچھے مل کر دیکھو اور جو میں اس کو نظر آگئی وہ بہت زیادہ ہوش تھی یہاں پہ حالو لالا حالو لالا بولی جا رہی تھی اور مجھے یہاں پہ کہہ رہی تھی کہ لالا کم سٹ لالا کم سٹ تو میں نے کہا جی 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 میں آ رہی ہوں اور جی یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ ہم آ چکے ہیں ٹائم رات کے دو بچ چکے تھے اور میری جو بہن کے ساتھ اس سر ہیں وہ بھی سو چکے تھے اور ہم لیٹ نائٹ اس لئے آئے کیونکہ نیکسٹ جو ہے میرے ہسپنڈ کا آف تھا اور بہن نے یہی بولا کہ تم لوگ جو ہے ابھی آ جاؤ تاکہ پھر پورا دن ہم اچھے سے سپینڈ کر سکیں اور انہوں نے تو کھانا کھا لیا ہوا تھا اور میری ہسپنڈ جیسے ہسپٹل سے آئے تھے بس کپرے چینج کیے شاور لیا اور نکلنے کی کی اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ ہم کھانا کھا کے جاتے ہیں تو پھر میرے بہن نے سوچا میرے باپ جو ہسپنڈ ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم باہر سے کچھ لے جاتے ہیں تو بہن نے بولا کہ ہم تو کھانا کھا چکے ہیں لیکن آپ لوگ ادھر آؤ ہم ہی آپ کو کھانا کھلائیں گے تو پھر سوچا کہ سلو جی چلتے ہیں وہاں پہ تو یہاں پہ جو ہے کھانا میں کھا کے فری ہو چکی تھی اور کھانے میں کیا تھا میری بہن چکن ٹکہ لے آئی تھی اور ساتھ میں کباب تھے روگنی نان تھے تو یہاں پہ جو ہے کھانا کھا کے میں فری ہو چکی تھی میں نے سوچا ایک چھوٹ آسائی سی طرح ہی کلپ جو ہے میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں تو آج کا جو ویلوگ ہے اس میں آپ کو ملیحہ محمد یہ دونوں ہی نظر آئیں گے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہیں ملیحہ محمد کے بارے میں بہت زیادہ میرے سے سوال کرتے ہیں ان کو اتنی دعائیں دیتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ باگ نظر وقت سے بچا کے رکھے تو یہ ہیں جی محمد اور ماشاءاللہ یہ بھی خیر سے فائف منس کے ہونے والے ہیں اور یہاں پہ جو ملیحہ ہے وہ بہت زیادہ ہوش تھی ہمیں دیکھ کر اور ملیحہ کے یہاں پہ گلے میں جو آئیس ہے برف وہ پھس گئی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ لالا یہاں پہ ببو ہو گیا مجھے تو خیر زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوا میری بہن اس کو یہی ڈانٹ رہی تھی کہ جب میں اس کو منع کرتی ہوں جس چیز سے یہ باز نہیں آتی اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر کہتی ہے کہ لالا ببو ہو گیا ہے اور یہاں پہ محمد کو کیمرے میں اپنے آپ کو دیکھنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے وہ بہت ایکسائیٹڈ ہو رہا تو اپنے آپ کو دیکھ کر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ سامنے سکرین پہ کون آ رہا ہے یہ میں ہی ہوں کہ کوئی اور ہے تو بچے جو ہیں جب ادھر بھی آئے ہوتے ہیں تو بھی میرے پاس رہتے ہیں میں ان کے پاس چلے جاؤں تو بھی میرے ہٹ گردی رہتے ہیں اور میرے ایک جیٹ ہیں اور بھابی وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ تو جی بچوں کی گروہ ہو تو وہ مجھے یہی کہہ کر چھیڑتے ہیں جی آپ بچوں کی گروہ ہو بچے آپ کے پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں اور بچپن سے یہ ایسا ہے بچے واقعی میرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور کوئی بھی بچہ ہو مجھے دیکھ کر اس کو کافی زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے اور ہر بچے کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جانا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو بچوں سے پیار کرتے ہیں لیکن بچے بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہاں پہ بس بہن میرا چھوٹا سا کلپ بنا رہی تھی کہ لاؤ دو میں اس طرح سے تمہارا کلپ بناتی ہوں اور یہ ڈریس میں نے سایا نور سے لیا تھا میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا اور فل ڈریس میں آپ کو یہاں پہ بھی آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا اس کا کلر پہلے جب میں لے رہی تھی نا تو اس کا کلر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ونٹرز کا ہوتا ہے لیکن میرے اسپنٹ کو یہ کلر اچھا لگتا ہے اور میں نے لے لیا تو میری بہن کو بھی کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن اس کی لاؤن بہت اچھی ہے سایا نور کی آپ لوگ ضرور اچھا لیا تو ٹرائے کرنا ان کے پرائیس بھی جو ہے نا ریزین ایبل ہے کہ آپ لے سکتے ہیں اور یہ ڈریس میں نے لیا تھا 3500 کا 3 پیس اور جی بس یہاں پہ اب مجھے بہن دکھا رہی ہے اپنے اے رنگز کے دیکھو یہ کس طرح ہیں کہہ رہی تھی میں نے لوکل مارکٹ سے جو ہیں لئے اور میں نے کہا ہاں جی یہ تو بڑے مزے کہ رکھ رہے ہیں بہت اچھے ہیں میں نے کہا میرے لئے کیوں نہیں لئے اب بس یہ میں نے پہن لیا تو یہ میں لینے لگی ہوں تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہاں لے لو لیکن میں نے کہا نہیں نہیں بس میں نے طریف کر دی ہے پہن لیا اچھے لگ رہے ہیں جب کبھی میں بھی مارکٹ گئی تو میں ضرور لوں گی اور جولری مجھے اتنا شوق نہیں ہے جولری کا لیکن بہت کم جولری ہوتی ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے اور بس یہ یہاں پہ سونے کی تیاری ہو رہی ہے اور ملیہا کو کہا جا رہا ہے اٹھو تو آ کے اپنے کپری چینچ کر لو وہ اپنے کپری چینچ نہیں کر رہی تھی یہاں پہ تو جو ملیہا کے ڈیڈی ہیں وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ملیہا جو ہے مستی کر رہی ہے یہ میں پہنوں گی یہ یہ می ڈریس می 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 ڈریس می می چھوڑو بھی گ گ گ گ گ گ اور چھ بس یہاں پہ ہو رہی ہے سونے کی تیاری تائم ہو چکا تھا بہت زیادہ دین سارے دین ہو رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے اوپر بہن کے گیسٹروم بھی ہے بہن کہنی تھی کہ اوپر جا کے گیسٹروم میں سو جاؤ تو میں یہی کہنی تھی کہ نہیں میں تمہارے روم میں ہی سو جاتیhin صوفا کم بیٹ جو ہے وہ ہم جو ہے اوپر سے نیچے لے آئے تھے وہی ہم نے بیٹ کے ساتھ بچھایا اور یہی پہ ہم سو گئے تو مجھто یہی کہنی تھی کہ جب اوپر روم ہے تو تم لوگ یہاں پہ کیوں لیٹ رہے ہو تو میں نے کہا کہ نہیں ہم یہاں پہ لیٹ جاتے ہیں تو ہم باتیں کر رہے ہیں اور ویسے بھی بہن ہوئی نے دو گھنٹے بعد ڈیوٹی پر چلے جانا تھا تو بجے یہاں پہ جو ہے ہم نے اپنا یہ صوفا کم بیٹ جو ہے کھول لیا تھا اور اب یہاں پہ باہر دن بھی ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے اب صبح جیسے ہوئی تھی تو گیارہ بجے جو ہے ہم اٹھ چکے تھے اور مجھے جانا تھا ایک بہت ضروری کام جو کہ میں آپ کو آرڈی بتا چکی ہوں مجھے جانا تھا اپنی کزن کے بینک تو یہاں پہ جو ہے بس میں نکل رہی ہوں بینک جانے کے لیے ہی اور باہر دھوپ میں آنے کے بعد مجھے جھنکے بھی سٹارٹ ہو گئی تھی تو جی فرینڈز ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ کیونکہ ویلوگ زیادہ لمبا ہو جائے تو مزہ نہیں آتا دیکھنے کا تو یہاں پہ جو ہے ہم جا رہے ہیں کزن کے بینک اور نیکسٹ انشاءاللہ میں بتاؤں گی اور نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو یہی سب بتاؤں گی کہ میں کہاں گئی کیسے گئی اور کزنز کی طرف بھی مجھے جانا تھا تو وہ بھی میں ویلوگ آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جس نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اگر کسی نے گھنٹی کو بھی پریس نہیں کیا تو گھنٹی کو بھی پریس کر لے میں رکھے گا یاد اللہ حافظ